اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج ہے تیس جولائی دوہزار تیس ہے اور آج دن ہے اتوار کا اس ویڈیو کے اندر روس اور یکرین کی جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں اپڈیٹس اور معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں آغاز کریں گے جو اس وقت تازہ ترین صورتحال ہے روس اور یکرین کی جنگ کے حوالے سے ناظرین کرام آج صبح صویرے جو ڈرون اٹیک ہوئے تھے ماسکو پر روس کے دار الحکومت ماسکو پر جو ڈرون اٹیک ہوئے تھے ان کا جواب دیا جا رہا ہے روس کی جانب سے چنانچہ اس وقت یکرین کے کئی شہروں پر روس کی جانب سے تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں بالخصوص زابرجیا شہر کے اندر کئی اٹیک ہوئے ہیں اور یکرین کا شہر سومی ہے جو روس کے بارڈر پر واقع ہے اس پر اٹیک ہوئے ہیں اور اسی طرح سے دونیسک ریجن کے اندر بھی روس کی فوجوں نے یکرین کی ملٹری کے اہم جو ٹھکانے ہیں وہ تباہ کرنے کا دعویٰ کیے ہیں تو مختلف شہروں پر بڑا شدید جو حملہ ہے وہ روس کی جانب سے کیا جا رہا ہے اور یکرین اس وقت روس کے حملوں کی زد میں ہے دوسری طرف جو آنے والے گھنٹے ہیں یعنی آج کی جو رات ہے اس میں جو سکندر میزائل ہیں کنزل میزائل ہیں اور کلیبر میزائل ہیں ان کا استعمال ہو سکتا ہے کیونکہ ماسکو کے اندر جو آج ڈرون اٹیک ہوئے ہیں اس پر پیوٹن کو بڑا شدید غصہ ہے یہاں تک کہ پیوٹن کے جو نائب ہیں قومی سلامتی کے دمیتری مدودیفے اور ان کے قریبی ہیں اور سابق صدر بھی ہیں انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ ہمارے شہروں پر جو حملے ہو رہے ہیں ہم ان حملوں کا جواب ایٹم بموں سے دیں گے اس حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ روس نے اپنے ایٹم بم بھی نکال لیے ہیں اور روس نے اپنی ایٹمی فوجوں کو اور ایٹمی جو ہتیار برسانے والی نوکلر جو فورسز ہیں ان کو بھی ہائی الٹ کر دیے ہیں تو اس حوالے سے دمیتری مدودیف کا جو بیان ہے وہ آج انٹرنیشنل میڈیا پر نشر ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر یکرین کا کاؤنٹر آفینسیف آپریشن کامیاب ہوا ہے یا ہوتا ہے یعنی یکرین کے حملوں کے ذریعے سے روسی شہروں پر قبضہ ہوتا ہے یا روسی شہروں کو ختم کر دیے جاتا ہے اور یکرین کی فوجیں روسی لاکھوں میں داخل ہو جاتی ہیں تو پھر ہم ایٹم بم برسائیں گے یہ انہوں نے اعلان کیے ہے تو اس حوالے سے بڑے آنے والے جو گھنٹے ہیں یا آنے والے جو ایام ہیں ان کے اندر حالات اور زیادہ تلخ ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں ایک اور جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ روس کی شہرگ کو کاٹنے کے لیے امریکہ نے اور نیٹو نے ایک بڑا خونی حملے کا پلان بنایا ہے اس حوالے سے آج دنیا کی اندر بقائدہ یہ تہلکہ مچ گیا ہے کہ روس کی جو شہرگ ہے اس کو امریکہ اور نیٹو کے تربیتی آفتہ جو یکرینی کمانڈو ہیں اور ان کے اندر امریکہ اور نیٹو کے کمانڈو ہیں وہ حملہ کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے یہ سمجھئے کہ روس کی شہرگ ہے کیا ناظرین اکرام یہ جو جنگ چل رہی ہے اس جنگ میں سب سے زیادہ جو اسلحہ یکرین کی جنگ میں روس استعمال کر رہا ہے یعنی جو مرکز ہے جہاں سے روسی فوجیں یکرین پر حملہ کر رہی ہیں وہ مرکز ہے وہ سینٹر ہے جزیرہ کریمیا یہ جو کریمیا جزیرہ ہے یہ تقریباً تیس ہزار سکوئر کلومیٹر مربع کلومیٹر ہے اور اس جزیرہ کریمیا پر دو ہزار چودہ میں روس نے قبضہ کیا تھا تو یہ جزیرہ کریمیا اس وقت پورا یہ بھرا ہوا ہے اسلحے سے اور اس جزیرہ کریمیا کا ایک پل بھی ہے جو دو ہزار اٹھارہ میں روس نے بنایا تھا اور اس پر ساڑھے تین ارب ڈالر اس وقت لاغت آئی تھی تو یہ جو جزیرہ کریمیا پر پل ہے جزیرہ کریمیا کو روس سے جوڑنے کے لئے جو پل بنایا گیا ہے یہ یورپ کا سب سے بڑا سمندر کے اوپر پل ہے جو باہر اسود پر واقع ہے تو اس جزیرہ کریمیا کے پل کو توڑنے اور ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اسی طرح سے جزیرہ کریمیا مکمل طور پر یکرین چھیننے کی کوشش کر رہا ہے تو جزیرہ کریمیا کا پل اور جزیرہ کریمیا یہ دونوں شہرگ ہیں روس کے لئے اگر اس جنگ میں روس کی یہ شہرگ کٹ جاتی ہے تو روس یہ جنگ ہار جائے گا اور روس کو اس جنگ کے اندر بے تہاشا نقصان ہوگا تو اس حوالے سے اب تک جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ پچھلے سات دنوں کے اندر جو جزیرہ کریمیا کا پل ہے اس پر دو مرتبہ اٹیک ہو چکے ہیں اور جزیرہ کریمیا پر پل کے اندر امریکہ اور نیٹو خصوصی طور پر انوالو ہے یہ بات روس کے ذرائع ابلاغ پر نشر ہو رہی ہے اور جزیرہ کریمیا جو شہرگ ہے روس کی اس پر حملوں کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ رات گئے تقریباً پچیس سے زائد جو ڈرون اٹیک ہیں وہ یکرین نے کریمیا کے اوپر کیے ہیں اور کریمیا جزیرہ پر پچھلے تقریباً دس دنوں کے اندر کوئی ایک سو سے زائد مزائل اور ڈرون حملے یکرین کر چکے ہیں اور آج کی جو بڑی خبر ہے اس شہرگ کو کاٹنے کے لیے وہ میرے سامنے موجود ہے برطانیہ کے نشیاتی داروں میں بقائدہ یہ رپورٹ نشر ہوئی ہے میرے سامنے ایک انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹ موجود ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یکرین کمانڈوز ٹرین ان یوکے فار کریمیا انویشن اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ کہ اس وقت جو تیاری کی گئی ہے وہ یہ ہے اس شہرگ کو کاٹنے کے لیے کہ یکرین کے خصوصی فوجی کمانڈو ہیں جو یکرین کی فوج کے سب سے ایلیٹ کمانڈو ہیں ان کو خصوصی طور پر ٹریننگ دی گئی ہے یوکے کی اندر برطانیہ میں ان کو ٹرین کیا گیا ہے اور ان کا حدف یہ ہے کہ انہوں نے کریمیا جزیرے پر حملہ کرنا ہے اور کریمیا جزیرے کو روح سے آزاد کروانا ہے یعنی یہ جو شہرگ ہے کریمیا کریمیا یہ کاٹنی ہے تو اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ فضاء سے سمندر سے اور زمین سے تینوں جہاد سے جزیرہ کریمیا پر اٹیک ہونے جا رہا ہے اور جو ٹیکنولوجی استعمال کی جائے گی وہ ٹیکنولوجی بڑی اڈوانس ٹیکنولوجی ہوگی جو برطانیہ نیٹو اور امریکہ وغیرہ فراہم کریں گے تو اس حوالے سے جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہیں ناظرین کے لام چونکہ اب یہ جو آج کی ایک بڑی خبر ہے تازہ تین خبر ہے جو ہم آپ کے سامنے ابھی رکھ رہے ہیں اس سے پہلے کل اور پرسوں دو دن جو مختلف خبریں آئی ہیں یوکرین سے وہ یہ تھی یوکرینین وزیر دفاع نے کہا کہ ہم یوکرین کا جزیرہ کریمیا آزاد کروائیں گے یہ یوکرین کا حصہ تھا روس نے قبضہ کر رکھا ہے یہ یوکرین ہی کہہ ہم اسے آزاد کروائیں گے اور یہ ہمارا ایک بڑا حدف ہے اور ہم کریمیا کا جو پل ہے روس کے ساتھ جڑنے والا ہم اسے بھی تباہ کریں گے تاکہ روس آئندہ کے بعد کریمیا جزیرہ پر نہ آ سکے دوسرا جو یوکرین کے انٹیلیجنس چیف ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری فوجیں کریمیا کے اندر داخل ہوں گی اور ایک روپورٹ یہ بھی آئی ہے کہ ہمیں لڑے بغیر ہی کریمیا جزیرہ مل جائے گا یہ بھی یوکرین کے ذرائع بلاغ سے یہ چیزیں آئی ہیں تو آج کی اس خبر کو ملا کر پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اب حالات بہت خراب ہونے جا رہے ہیں اب جو خطرناک اٹیک ہے وہ کریمیا جزیرہ پر ہونے والا ہے اور یہ جو یوکرین نے کاؤنٹر آفینسیف آپریشن شروع کیا ہے اس کا سب سے خطرناک مرحلہ کریمیا جزیرہ پر حملہ کرنا ہے تو کیا روس اپنی اس شہرک کو امریکہ اور نیٹو کے حملوں سے بچا پائے گا کیا امریکہ اور نیٹو روس کی اس شہرک کو کٹ پائیں گے تو اس حوالے سے جو وقت ہے وہ بتائے گا لیکن اتنا آسان نہیں ہے یعنی روس کی یہ شہرک کٹنا اتنا آسان نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے آٹھ سال سے یہ شہرک روس کے پاس ہے یہ کریمیا جزیرہ روس کے پاس ہے اور روس اس شہرک پر ہونے والے حملوں کے جواب میں گلائیڈ بموں کا ہائپر سونک میزائلوں کا یہاں تک کے ایٹم بموں کے استعمال کا بھی اعلان کر چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس شہرک پر حملے ہوتے ہیں تو ایٹم بم پھر چل سکتے ہیں اور امریکہ اور یورپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے ایک اور جو رد عمل ہے روس کی جانب سے وہ اس طرح سے آئے گا کہ پولینڈ پر حملہ روس کر دے گا اس وقت پولینڈ اور بیلاروس کا جو بارڈر ہے وہ بڑا خراب ہے رپورٹس یہ ہیں کہ پولینڈ کی جو ملٹری ہے وہ بیلاروس کے بارڈر پر موبیلائز ہے اور وہ ریہرزل کر رہی ہے اور روس کی فوجیں وہ بیلاروس کے اندر پولینڈ کی سرحدوں کے قریب موجود ہیں روس کے جو کرائے کے جنگ جو ہیں ویگنر گروپ جو ہے وہ پورا کا پورا بیلاروس کے بارڈر پر ہے تو ان کو یکرین سے نکال کر بیلاروس شفٹ کیا گیا ہے تاکہ وہ وہاں سے پولینڈ پر حملہ کر سکے تو ایک بڑی لڑائی وہ اس وقت شروع ہونے جا رہی ہے روس اور یکرین کی جنگ کے حوالے سے دوسری طرف ناظرین کرام جو حملے ہو رہے ہیں یکرین پر روس کے ان حملوں سے یکرین اجڑ چکا ہے وہ اس طرح سے اجڑ چکا ہے کہ چودہ سے پندرہ لاکھ لوگ اب تک مر چکے ہیں زخمی ہو چکے ہیں لاپتہ گرفتار ہیں اور ایک لاکھ کے قریب رشیہ 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 نے یکرین کے جو بچے ہیں وہ ان کے بقول قبضہ کر لیے ہیں اور اسی طرح سے ہزاروں کی تعداد میں یکرینین لڑکی ہیں جو رشیہ کے پاس ہیں اور اس کے علاوہ جو ڈیڑھ کروڑ سے زائد یکرینی ہیں وہ اپنے گھروں سے بے گر ہیں ریفیجی ہیں اور یکرین کی پوری میلٹری تباہ ہو چکی ہے یکرین کی ایکانومی تباہ ہو چکی ہے اور یکرین کو اتنا نقصان ہوا ہے کہ شاید ہی کسی ملک کو پندرہ سولہ مہینوں کی جنگ میں اتنا نقصان ہوا ہو اب تک چنانچہ اس حوالے سے میرے سامنے آج کی یہ بڑی خبر موجود ہے کہ یکرین کی پارلیمنٹ کی اندر آج یہ اعلان کیا گیا ہے کہ یکرین کا جو بجٹ ہے وہ اب یکرین اپنی ایکانومی سے نہیں بنا سکتا ہے جو اپنی آمدنی ہے یکرین کی وہ نہیں ہے لہٰذا یکرین اپنے بجٹ کے لیے اور اپنے ملک کو چلانے کے لیے بیرونی امداد پر بھروسہ کر رہا ہے اس حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ تقریبا جو یکرین ہے اس کو پچیس ارب ڈالر اس سال کے شروع ہونے سے اب تک سات مہینوں میں مل چکے ہیں چنانچہ جہپان نے بھی آج اعلان کیا ہے کہ ہم نے دیڑھ ارب ڈالر وہ یکرین کو دیئے ہیں آئی ایم ایف سے کرزے لیے جا رہے ہیں مختلف ملک مختلف چیزوں کے لیے یکرین کو پیسہ دے رہے ہیں بدلے میں یکرین سے چیزیں لے رہے ہیں اور مستقبل کے لیے بڑے بڑے جو سستے دام و سودے ہیں وہ کیے جا رہے ہیں تو آپ تصور کریں کہ بلینز اوف ڈالر اربوں ڈالر یکرین نے دنیا سے بھیک مانگی ہے اور اس جنگ کو لڑنے کے لیے تاکہ وہ اس جنگ میں روس کا مقابلہ کر سکے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یکرین روس کا مقابلہ کر پا رہا ہے یقینا نہیں کر پا رہا کیونکہ نقصان سب سے زیادہ ستر ستر سے اسی فیصد جو نقصان ہے اس جنگ میں وہ یکرین کا ہے اور بیس سے تیس فیصد زیادہ سے زیادہ نقصان روس کے ہے اور روس ایکانومی میں بڑا تگڑے ہے روس دنیا کے اندر ایک مہینے میں تیس سے بتیس ارب ڈالر کی تو روس گیس اور پیٹول بیچتے ہیں تو تیس ارب ڈالر تو وہ اس طرح سے حاصل کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو اناج گندم کی ترسیل ہتھیار اور اس کے علاوہ دنیا کے اندر جو بڑے بڑے مختلف طرح کی چیزوں کی سپلائے ہیں اس سے روس الگ پیسے کماتے ہیں تو روس اس جنگ میں معاشی پبندیوں کے باوجود نہیں کمزور ہوا ہے جتنا کہ یکرین تباہ ہو گیا ہے اس لئے کہا جا رہا ہے کہ یکرین اجڑ چکا ہے اور وہ آج دنیا کے لیے دنیا سے بھیک مانگ رہا ہے اور اپنے ملک کو چلانے کے لیے دنیا کی امداد پر گزارہ کرنے پر مجبور ہے تو یہ بڑی تباہی نہیں تو اور کیا ہے بھارہ لعزوین اکرام ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ روس نے اس جنگ کے اندر ایسے ہتھیار استعمال کرنا شروع کر دیئے ہیں جن کا توڑ مغرب کے پاس نیٹو امریکہ کے پاس نہیں ہے چنانچہ بہت سے ایسے بموں کا استعمال جو کلین کر رہا ہے اور اس حوالے سے آج ایک بڑی خبر یہ آئی ہے سکائی نیوز سپورٹینک اریب ایف بک پر کہ ایس سو ففٹی سیون سو ففٹی سیون کے نام سے جنگی جہاز ہے رشیہ کا یہ بہت اڈوانس جہاز ہے جو استعمال ہو رہا ہے اس جنگ میں اور اس جہاز کے ذریعے سے جو میزائل مارے جاتے ہیں ان کو روکنا بھی مشکل ہے اور اس جہاز کا مقابلہ کرنا بھی مشکل ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ پوری مغربی دنیا سخوئی ففٹی سیون جہازوں سے بڑی پریشان ہے سخوئی سخوئی ففٹی سیون بڑے اڈوانس قسم کے جہاز ہیں جو رشیہ یوکرین کی جنگ میں استعمال کر رہا ہے اور ان کا مقابلہ نہیں کیے جا رہا ہے ان کے اتحادیوں کی جانب سے یوکرینی اتحادیوں کی جانب سے آج کی ایک اور بڑی خبر رکھیں گے آپ کے سامنے کہ دنیا کے مختلف ملکوں کو روس اپنے ساتھ ملا رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دو تین دن میں روس کے ایک شہر ہے سینٹ پیٹرزبگ وہاں پر افریقن کنٹریز کا رشیہ کے ساتھ ایک بڑا اجلاس ہوا ہے افریقہ برعظم جو ہے وہ ڈیڑھ عرب انسانوں پر مشتمل ہے اور دنیا کی بہترین مادنیات وہاں پر موجود ہیں لیکن بدقسمتی سے افریقہ کو فرانس نے یورپ نے امریکہ نے مل کر لوٹا اور ان پر قبضہ کیا آج افریقہ کے جو ممالک ہیں وہ مغرب اور یورپ کے تسلط سے آزاد ہو رہے ہیں اور وہ روس سے دوستیاں کر رہے ہیں چنانچہ مختلف طرح کی تصویریں آپ نے دیکھی کہ افریقن کنٹریز کے جو سربراہان ہیں انہوں نے پیوٹن کا شکریہ ادا کیا اور رشین صدر ولادی میر پیوٹن نے افریقہ کے ملکوں کے اوپر جو تئیس عرب ڈالر کے روس نے کرزے دے رکھے تھے وہ ماف بھی کیے ہیں اور پچاس ہزار ٹن سے زائد جو گندم ہیں وہ بھی فری میں دینے کا اعلان کیے ہیں آج کی جو میرے سامنے خبر ہے وہ یہ ہے کہ افریقہ کا ایک ملک نائجر ہے جہاں پر چھبیس جولائے کو فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا اور فوج نے اقتدار پر قبضہ اس لیے کیا تھا کہ وہاں کا جو صدر تھا وہ افریقہ کے جو ممالک کا اجلاس ہے روس کے اندر اس میں وہ نہیں گیا اور نائجر نے یورپ اور امریکہ کی امام پر روس سے تعلقات شروع کرنے سے انکار کیا تو فوج نے وہاں اقتدار پر قبضہ کر لیا صدر کو گرفتار کر لیا اور آج نائجر کے اندر دیکھا گیا ہے کہ وہاں جو عوام ہیں نائجر کی انہوں نے فوج کے حق میں بڑے بڑے مظاہرے کیے ہیں ریلیا نکالی ہیں اور نائجر کے اندر جو آج تصویریں آ رہی ہیں انٹرنیشنل میڈیا پر کہ وہاں نائجر کی عوام نے اپنے مظاہروں میں روس کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے اور روس کے حق میں وہ نعرے لگا رہے تھے اور پیوٹن کے حق میں وہ زندہ آباد کے نعرے لگا رہے تھے نائجر کی عوام یہ کہتی ہے کہ ہمارے ملک پر فرانس کا قبضہ رہا ہے ہمارے ملک کو امریکہ اور فرانس نے لوٹا ہے چنانچہ آج کے بعد ہم اپنے ملک میں فرانس کو رہنے کی اجازت نہیں دیں گے چنانچہ آج کی ایک بڑی خبر یہ ہے کہ نائجر میں جو فرانس کا سفارت خانہ تھا اس پر بھی عوام چڑھ دوڑی ہے اور فرانس کے سفارت خانے کو جلا دیئے ہے اور خبر یہ ہے کہ فرانس نے تین دن کا ٹائم دیئے ہے کہ اگر تین دن کے اندر فرانس نے کہا ہے کہ اگر نائجر کی فوج نے اقتدار پر قبضہ نہ چھوڑا تو ہم نائجر پر آ کر حملہ کریں گے تو اس پر بڑا غصہ ہے عوام میں اور فرانس کے خلاف نفرت کا اظہار ہو رہا ہے نائجر کی فوج نے بھی دھمکی دی ہے کہ کوئی ملک ہمارے معاملات میں مداخلت کرے گا تو ہم نہیں چھوڑیں گے خبریں آ رہی ہیں کہ رشیہ کا جو پرائیویٹ میلٹن گروپ ہے ویگنر اس کے جنگ جو بھی نائجر پہنچ رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی وہ مختلف افریقی ملکوں میں رشیہ کی مہمات سر انجام دیتے ہیں تو رشیہ کی جو فوجیں ہیں وہ نائجر کے اندر فرانس امریکہ کے خلاف وہاں کے عوام کو لڑنے میں مدد دیں گے یہ بھی انٹرنیشنل میڈیا پر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر بالدستی کی جو جنگ ہے وہ بڑھ چڑھ کر بڑھ رہی ہے اروج پا رہی ہے اور امریکہ اور یورپ دنیا کے اندر پٹ رہے ہیں اور ان کے مقابلے میں چائنہ رشیہ کا جو بلاک ہے وہ تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے یہ اب تک کی بڑی اپ ڈیٹس ہیں معلومات اور خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رشیہ اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے رکھی گئی ہیں اس طرح کی مصید معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے فالو کریں دوستوں سے نشر کریں اپنی رائے کومیٹس کے ذریعے سے دیا کریں ہمارے اس کام کو آپ سپورٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک ہے اسے فالو کر سکتے ہیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ